بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اب تک کی سب سے بڑی خبر سب سے بڑی بریکنگ نیوز یہ ہے کہ دوست محمد مزاری پنجاب اسمبلی میں ووٹوں کے ساتھ فارق یہ گئے ہیں یہ ہے جمہوریت اور جس کو لوٹوں نے داخدار کر دیا تھا اور اس میں جو سب سے بڑی غداری عمران خان کے خلاف نظر آئی تھی وہ ڈپٹی سپیکر سابق ڈپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی دوست محمد مزاری کی طرف سے تھی یعنی اگر دوست محمد مزاری وہ کام نہ کرتے جو انہوں نے حمزہ شہباز کے لیے کیا جو انہوں نے پی ڈی ایم کے ساتھ مل کر کیا جو انہوں نے عمران خان کو دھوکا دیا دغا دیا تو حمزہ شہباز کبھی وزیراللہ بن ہی نہیں سکتے تھے اب آپ سوچئے کہ کس طرح ایک شخص اس پر کتنا اعتماد کیا پارٹی نے کتنا اعتبار کیا کہ اس کو ڈپٹی سپیکر تک بنایا اور وہ این وقت پر مشکل وقت میں ایک غیر آئینی غیر قانونی کام کرتا ہے اور ایک مخالف کو حمزہ شہباز کو وزیراللہ بنواتا ہے کس طرح وہ خط کا سہارا لیتا ہے کہ چودی شجاعت نے خط لکھا ہے اور کس طرح سے غلط غیر آئینی غیر قانونی رولنگ دیتا ہے اور آج دیکھئے کہ چند ہی دن گزرے تھے کہ جناب ان کو اب ایک سو چھاسی ووٹ کے ذریعے ایک سو چھاسی ووٹ اور رات گئے تک اب دیکھئے کہ غصہ کتنا تھا تحریک انصاف میں ان کے لوگوں میں کہ وہاں پر خریدار بیوپار بیٹھے ہوئے تھے لیکن وہ رات تک بیٹھے رہے پہلے سپیکر کا انتخاب ہوا اور سبتین خان صاحب تحریک انصاف کی طرف سے اور قافلی کے متفقہ امیدوار بنے اور وہ سپیکر بنے کیونکہ پریز الہی صاحب وزیرالہ بن گئے تھے پہلے وہ سپیکر تھے اور یہ لڑائی پریز الہی صاحب ڈپٹی سپیکر دوست مزاری کے درمیان بڑے دنوں سے چلتی آ رہی تھی اور این این موقع پر اہم ترین مواقعوں پر دوست محمد مزاری نے بقاعدہ چھوڑا گھونپا اپنی ہی پارٹی کے اندر اور کس طرح سے انہوں نے ایک یعنی جو لوٹائزم ہے پاکستان میں لوٹوں کی خرید و فروخت ہے اس کو ایک اور ہی لیول پر پہنچایا لیکن اب جس طرح سے یہ تاریخی شکست ہوئی ہے پی ڈی ایم کی ساری جماعتوں کو شکست ہوئی ہے یہ لوٹوں کی خرید و فروخت اور یہ جو منڈی لگتی تھی اس کو ایک بہت بڑی شکست ہوئی ہے یہ بہت بڑی بات ہے ورنہ ہوتا یہ تھا کہ ہمیشہ لوٹیں خریدے جاتے تھے بیچے جاتے تھے ایک معاملہ آگے چلا جاتا تھا اور پھر ان کو ووٹ مل جاتے تھے پھر وہ معاشرے میں ایکسپٹ کر لی جاتے تھے آج دیکھئے کہ فوری طور پر چند دنوں کے اندر اندر اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ تحریک انصاف نے یہ ٹارگٹ نمبر بند رکھ لیا تھا کہ اب لوٹوں کو ہم نے نہیں چھوڑنا اور عمران خان صاحب بار بار کہتے رہے ہر حلقے میں گئے اور جا کر یہ نعر لگایا کہ لوٹوں کو نہیں چھوڑنا اور پہلے زمنی لیکشن میں بدترین شکست ہوئی لوٹوں کو اور اس کے بعد آپ دیکھئے کہ اب دوست محمد بزاری جس میں رکھ رکھ رکھاؤ ہو تو وہ تو دوبارہ سیاست میں آئے ہی نہ کیونکہ میں نے خود دیکھی وہ ویڈیو کہ دوست محمد بزاری جب ووٹ ڈالنے کے لیے آئے جب سپیکر کا انتخاب ہو رہا تھا تو جس طرح سے لوٹے لوٹے کے نعرے لگے ہیں اور بقاعدہ جو اب اپوزیشن ہے پنجاب میں پیپلز پارٹی نوملی کے لوگوں نے ان کو اپنے حصار میں رکھا ہوا تھا اور ووٹ ڈالنے کے بعد بڑے احتمام سے بڑا بچا کر ان کو لی جایا گیا باہر اسمبلی ہال سے تو یہ تو حال ہے لوٹے لوٹے کے نعرے اور دوسرے جو الفاظ استعمال کیے گئے وہ میں استعمال نہیں کر پا رہا جو وہاں پر نعرے لگے تو یہ بڑے شرمندہ سے اس وقت نظر آ رہے تھے اور نظر آ رہا تھا کہ جناب یہ فارغ ہو جائیں گے لیکن جس طرح آپ کو پتا ہے ہماری سیاست میں ماضی میں ہوتا رہا ہے کہ جناب قومی اسمبلی میں مجورٹی عمران خان کے پاس ہے اور وہاں پر سیکرٹ بوٹنگ ہوتی ہے بیلٹنگ ہوتی ہے تو یوسف زاگلانی سینیٹر بن جاتے ہیں اور عمران خان صاحب پھر کیا کہتے ہیں اعتماد کا بوٹ لیتے ہیں جبکہ ان کے لازمی نہیں تھا تو اسی طرح سے عمران خان صاحب نے اب یہاں پر بازی پلٹی ہے پہلے پرویز الہی صاحب وزیرالہ بنتے ہیں اس کے بعد جناب فوری طور پر سپیکر کا انتخاب ہوتا ہے یہاں پر پھر تحریک انصاف کے سفتین خان صاحب بن جاتے ہیں سپیکر اور اب ڈپٹی سپیکر کو فارق کر دیا اب پوری طرح سے پنجاب میں حکومتی سطح پر سیاسی سطح پر پنجاب اسمبلی کے ایوان میں پوری طرح سے اب تحریک انصاف کا کنٹرول ہو چکا ہے کیونکہ اب ڈپٹی سپیکر کا انتخاب بھی نظر آ رہا ہے کہ اس کے بعد تحریک انصاف جیت جائے گی اور ان کی طرف سے بتا بھی دیا گیا ہے کہ تحریک کا ینگ ترین آدمی تحریک انصاف کا ایراولپنڈی سے نوجوان وہ اب ڈپٹی سپیکر بنے گا تو یہ اب دیکھئے یہ کس طرح سے کتنی بڑی بات ہے کہ ایک شخص جو کہ تحریک انصاف کا بنتا تھا اس نے غداری کی تھی دگا کیا تھا لٹا بنا اور پہلے پرویزلہی کے ساتھ اس نے کس طرح سے یعنی لڑائی کی اور کبھی سپیکر کے خلاف تحریکت مطمئند آ رہی ہے پھر ظاہرہ کے بدلے میں ڈپٹی سپیکر کے خلاف جا رہی ہے اور یہ بھی ہوا کہ ایوان میں پولیس بلائی گئی کیا کچھ ہوا وہاں پر اس سے پہلے لوٹے بھی وہاں پر بقاعدہ گھروں سے پلاسٹک کے لوٹے لاعلا کر لوگوں نے برسائے یہ سب کچھ ہوا اور پھر جب ہم دیکھ رہے تھے وزیراعلا کے لیے ووٹنگ ہونی تھی اس وقت یہ بہت سے لوگ لے آئے تھے دوست محمد مزاری اور اپنے دکھڑے کر لیے تھے انہوں نے کیونکہ پھر انہوں نے اچانک خط نکالا کے I have just received a letter چودش شجاعت سے اچھا وہ ویڈیو بھی بڑی ویرل ہو رہی ہے دوست محمد مزاری کی جس میں وہ انٹریویو دیتے ہوئے کہتے ہیں جب ان سے سوال کرتا ہے میزمان کہ جی آپ سے بات ہوئی تھی چودش شجاعت صاحب کی تو کہتے ہیں کہ ہاں جی میری بات ہوئی تھی مجھے ساری بات ان کی سمجھ نہیں ہے یہ آیا کہ خط میں نہیں لکھا ہے آج وہ خط کدھر ہے کدھر گیا آج دوست محمد مزاری ان کے سپورٹرز جنہوں نے ان کو انگریزی میں ٹرن کوٹ کہتے ہیں ہمارے عرفے آمے اب لوٹا کہتے ہیں جن کو منحرف عراقین کہا جاتا ہے تو ان کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ نقصان عمران خان کو انہیں پہنچانے کوشش کی لیکن عمران خان کا فائدہ ہو گیا پتہ لگ گیا کون دو نمبر ہے کون دغاباز ہے کون پارٹی کے ساتھ مخلص ہے کون پارٹی کے ساتھ مخلص نہیں ہے تو اب آپ دیکھیں کہ وہ سب کچھ واضح ہو کر سامنے آ گیا اور پھر کیا ہوا سیاست کا نقصان ہوا ساکھ تباہ ہوئی ایسے لوگ ہیں جو اب ہاتھ نہیں ملانا چاہتے ایک ویڈیو بھی بائرل ہو رہی ہے تو یہ تو حال ہو گیا تو اتنی تیزی سے پانسہ پلٹا ہے کہ حمزہ شہباز بھی آ رہے تھے تو ان سے پوچھا جی نمبر کا کہتے ہیں جو ہوگا وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا اور ہمارے نمبر وہی ہیں جو پہلے تھے یعنی انہوں نے شکست اسی وقت تسلیم کر لی تھی تو اب یہ بھی کوشش ہوئی کہ زرداری صاحب سے کہا جائے پھر جناب کوئی ایسا خط کا طریقہ نکالیں کوئی جادو اس طرح کا کھیلیں کوئی مداری پر ایسا کریں تو زرداری صاحب نے بھی انکار کر دیا کہ نہیں بھئی بس ہو گیا چھوڑ دو اب تو وہی ہوا کہ اب مزاری کی بھی چھٹی ہو گئی ہے تو یہ زرداری صاحب کی بھی چھٹی ہے اور دوست محمد مزاری کی بھی چھٹی ہے اور یہ لوٹوں کی بھی چھٹی ہے تو عمران خان صاحب کو ایک کے بعد ایک جیت ملی ہے یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک ہی دن میں ہم نے دیکھا کہ کئی طرح سے عمران خان صاحب سرخرو ہوتے نظر آئے ہیں اور اب ظاہر ہے کہ نظر آ رہا ہے کہ مستقبل میں اب لٹوں کی سیاست اس طرح نہیں ہے قوم میں ان کی ایکسپٹنس اس طرح نہیں ہے اب ان کو نہیں لوگ ماند رہے کہ جناب کبھی ادھر کبھی ادھر پھدک کے ادھر پھدک کے ادھر اور جس طرح سے زمنی لیکشن میں ہوا نظیر چوہان کے خلاف جس طرح نعرے لگے وہ کیمپین نہیں کر سکے اب لگتا ہے دوست مزاری بھی کس طرف جائیں گے اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ نون لیکٹ ٹکٹ لیں گے نون لیکٹ ٹکٹ تو اب ایک بدرامی کا داغ بن گیا ہے ایک طرح سے خود میاں جویل لطیف نے کہا کہ جناب اب تو ہم پی ٹی آئی کے حوالے سے بات کرتے ہیں کیوں ٹکٹ نہیں لے گا اب تو یہ بات نون لیکٹ کے حوالے سے کی جاتی ہے لوگ کہتے ہیں انڈیپنڈن لڑ لو لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جس حد تکے گئے جتنے مشہور ہو گئے کچھ تو ہیں نا لوٹے بس ان کی تصویر آپ دیکھتے ہیں اچھا جی یہ ہے وہ ہے خلاف آئے اور تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے پاکستان کی تاریخ میں یہ ایک انوخہ واقعہ ہے کہ کس طرح سے جناب عمران خان صاحب کی پنجاب میں واپسی ہوتی ہے کس طرح زمنی الیکشن وہ جیتے ہیں اور اس میں کس طرح انہوں نے پہلے جلسے کیے اور اس کے بعد پھر دیکھئے کہ کس طرح دوبارہ حمزہ شہباز کو ذریعہ بنانے کی کوشش ہوتی ہے اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ عدالت کے آرڈرز آ گئے کہ حمزہ شہباز کا الیکشن ہی غلط تھا جس کے تحت ان کو بنایا گیا کس طرح پچیس لوٹے خریدے گئے اور ان کے ذریعے یعنی منارٹی میں تھے حمزہ شہباز اور پچیس لوٹے تحریک انصاف کی طرف سے خرید کر وہ ان کو ووڈ ڈلوائے گئے اور وزیرالہ بنایا گیا عدالت نے کہا کہ نہیں یہ الیکشن ہی غلط تھا اس کے بعد کیا ہوا کہ جناب زمنی الیکشن کے بعد سپریم کورٹ میں جا کر دیکھا گیا کہ جی زمنی الیکشن کے بعد اب دیکھا جائے گا کیونکہ تحریک انصاف نے بھی اور درست نون لگی بھی مانا کہ ہنجی بائیس جولائی کو پھر انتخاب ہوگا اور پھر کیا ہوا بائیس جولائی کو جس طرح سے دوست مزاری نے وہ مداری پن کیا تو اس کے بعد پھر جناب حمزہ کو کہہ دے جی وہ وزیرالہ ہیں اور پھر سپریم کورٹ نے رات گئے اس کا نوٹس تو نہیں کہیں گے وہاں پر درخواستیں جمع ہوئیں اور پھر عدالت لگی اور عدالت نے فیصلہ سنایا کہ نہیں حمزہ صرف اور صرف ٹرسٹی وزیرالہ ہیں کچھ دیر کے لیے جب تک فائنل رسیجن ہی آتا پھر عدالت پر کیا کچھ نہیں کیا گیا چیف جسٹرس پاکستان کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو رہا اسی چیف جسٹرس کے ساتھ جنہوں نے کہا کہ ہم نے تو عمران خان کی حکومت کو چلتا کیا تھا اور اب آپ ہمیں دھمکا رہے ہیں کہ جی آپ وزیرالہ پنجاب کے خلاف فیصلہ نہیں دے سکتے ٹرسٹی وزیرالہ ان کو پھر بھی بنایا تھا تو وہ پھر ان کے خلاف فیصلہ آیا اور پھر پرویز اللہی صاحب وزیرالہ پنجاب بنے اور اس کے بعد آپ دیکھئے کہ یہاں پر عمران خان صاحب مضبوط ہوتے چلے جا رہے ہیں اور پی ڈی ایم کا تو پتہ بالکل صاف ہو گیا ہے اور یہی انجام ہونا چاہیے لوٹوں کا تاکہ یہ پاکستان سے یہ سیاست سے یہ خرید فروخت کو ختم ہو یعنی کونسپٹ کیا ہے کہ آپ اپنے میں سے بہترین لوگ چن کر بھیجیں جو پاکستان میں آئین میں تبدیلی لاتے ہیں جو قانون بناتے ہیں جو آئین بناتے ہیں جو اخلاقیات کے حوالے سے بات کریں یعنی اخلاقیات ہی بنیاد ہوتی ہے قانون اور آئین کی کہ کس طرح ملک چلے گا ملک کس طرح سے چلانا ہے سنبھالنا ہے کیا کرنا ہے وہیں پر جب بکنے والے لوگ ہوں گے وہ وہاں پر جائیں گے تو کیا حال ہوگا یعنی باہر سے کوئی بھی ایک ارب ڈالر لگا دے ایک ارب ڈالر تو اب دو سو پچاس ارب روپیہ بنتا ہے یہاں تو جناب آپ آدھا ارب ڈالر لگا کے بھی جس کے مرضی زمین خلے لیں جونسی مرضی حکومت گرا دیں پندرہ بیس لوگوں گھری دیں اور کیا کیا کر دیں اس ملک میں پتہ نہیں کیسے ایسے قانون پاس کروا دیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے تو ایک بڑا واضح پیغام گیا ہے سب لوٹوں کے لیے اللہ حافظ